دوباکہ ودھائک رہ گھنندر ڈاؤڈے آج پریس کانفرنس کر کے کیسی آر مکی منتری کے خلاف جم کر علوچنا کی اور خاص کر وکاس کے مدد کو لے کر کرپشن کے مدد پر کئی باتیں اٹھائیں سر آج پریس کانفرنس میں کن اہم مدد کو لے کر کے اپنی کیسی آر کے خلاف بولا میرا بینیتی یہ ہے میرا گجارش یہ ہے گورنمنٹ سے دس سال کمپلیٹ ہونے والا ہے دو مرتبہ اپنے مکی منتری کا ناتے وہ کرچے میں بیٹھے لوگ یہ پوچھ رہا دیش میں ہر ویدان سبھا نہیں تو دیش میں ہر پارلیمنٹ کا میٹنگ جو بھی ہے رینی سیزن کا وہ ونٹر سیزن کا وہ بڑجٹ سیشن کا وہ مینیمم ترٹی ڈیس چلتا آپ کو ترٹی ڈیس اسمبلی چلانے میں کیا تکلیب ہو رہا بولکے لوگ پوچھ رہا وہ یہی مدد آج میں مکی منتری سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں دس سال کا آپ کا تلنگانہ فارمیشن کے بارے میں آپ اتنا اچھا بولتے ہیں نا باہر ایک تیس دن کے لیے سبھا کیون چلانے میں آپ کو تکلیب کیا ہو رہا مدد نہیں ہے بہت مدد ہے وہ مدد پر ڈسکیشن کرو ایک لاکھ روپے کا فارمرز کا لون ویو ہے کہاں ہیں وہ کتے لوگوں کو مل رہا کیا تکلیب ہے اس میں ڈسکیشن کرنے کو تلنگانہ میں دوسری بار آپ کا گورنمنٹ آیا تو اب تین ازار سولہ روپے جو انیمپلائیڈ ہوتے ہیں ان لوگ کو سٹائی فنڈ کے ناتے دے تم بولے کتے لوگوں کو دے رہا آپ لوگ بڑے بات سے بولتے ہیں ہر گھر کو ایک جاب ہم دیا دو لاکھ نوکری دیا ارے بولو اور کتنے نوکری آج تک دے پائے آپ لوگ کتنے انیویسمنٹ نے آئی ٹی منسٹر نے فارن کنٹریز کو لایا کتنا نیا کمپنیز آیا پرائیویٹ سیکٹار میں کتنا جاب سایا وہ بولو دلیت لوگوں کو تین تین اکر میں اتنا دلیت باندھوں ان لوگوں کو اتنا پائیسے دیے جیسا آپ ہر گھر کو دس لاکھ روپے دلیت باندھوں دے تم بولے ویسے دلیت باندھوں ہر سٹیٹ میں پورا کانسٹینٹس میں دے ہو بول کے پوچھ رہا مینارٹیز کو ایک لاکھ روپے مینارٹی باندھوں دینے کے لیے آگے آرہا نا گورنمنٹ ہم لوگ یہ پوچھ رہے ہیں یہ سٹیٹ کا گورنمنٹ میں یہ سٹیٹ کا جنابہ میں 55% بیسی لوگ ہیں ان لوگوں کو کیوں بیسی باندھوں نہیں دے سکتے تین سو صرف تین سو دے تم بول کے بول رہا ان لوگ سو سو سے زیادہ کیسٹ ہے سب کیسٹ اے پورا گینے تو سو سے زیادہ کیسٹ ہے بیسیز میں کتنے لوگوں کو آتا کیا بولنا چاہ رہا آپ اپیزمنٹ آف مینارٹیز فردس ایک آف ووٹس بولنا چاہ رہا صحیح گریب لوگوں کو مدد کرنا چاہ رہا بیجے پی کے بڑے نتاؤں نے کہا تھا کہ اگر ان کی سرکار آتی ہے تو مینارٹیز کو جو بینیفٹ مل رہا اس کو کم کریں گے کوئی بھی بیجے پی نتاؤں ایسا نہیں بولا موڑی جی کا سلوگن ہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشفاس ہم لوگ سب لوگوں کو وشفاس میں نہ لیے تو اتر پدیش میں منیپور میں چھتیسگڑ میں ایسا کیوں ہم جیت کیا تھا جہاں مینارٹیز لوگ جادہ ہیں وہاں بھی باج اپا کیوں جیت رہا ہم لوگوں کا سلوگن ہی ایک ہے سب کا ساتھ ہم لوگ کام کرنا چاہ رہا کیاسٹ کے اوپر ریلیجین کے اوپر ہم کدھر بھی ڈسکرمینیشن نہیں کر رہا وہ جو ہمیں سیلینڈر دیے رہے باتروم دے رہے سوچے بارت میں ادھر آپ کا نام کیا ہے آپ کا کیاسٹ کیا ہے آپ کا ریلیجین کیا ہے بلکہ ہم کبھی نہیں پوچھے جو لوگ پاورٹی لائن میں میں ان لوگوں کو دیتے آگے بڑھ رہا ہم لوگ سر الیکشن میں کون سا بڑا مددہ ہوگا تلنگانہ میں خاص کر جہدہ سا جہدہ انیمپلائیمنٹ ہوتا فارمرز لون ویور ہوتا اور کالیش ورنگ کے کرپشن کے بارے میں ہوتا انیمپلائیڈ یوت کا جو دہ گصہ ہے گورنمنٹ کے اوپر گصہ جرور وہ لوگ بتائے گا کانگریس کو کتنا سیریسلی لیں گے سر الیکشن میں چونکہ نمبر ٹو پارٹی رہی ہے پچھلے الیکشن میں سی پچھلے الیکشن میں ٹوزن فورٹین میں کتنا لوگ جیتا کدھر بھا گئی لوگ دیکھ رہا ٹوزن ایٹین میں کتنا لوگ جیتا کدھر بھا گئی دیکھ رہا کانگریس کو ووٹ دالے کے وجہ سے ٹی آرے سکو دالے تو اچھا رہتا لوگ ان کا من میں آگئی کانگریس ٹی آرے سیم ایم ایم تین پارٹیاں بھی ایک ہی کپڑا ہے اس طرح کی باتیں ہیں سو بی آرے سے آتا کانگریس سے آتا ہر پارٹی سے باجہ پا کے طرف ہی آتا کیوں مولے تو نریندر موڈی جی کا نیتر رت میں کام کرنا بول کے لوگ سنچتا وہ ایسے آگے بڑھتا پارٹی کی بھی تر ایکوموڈیشن خاص کر ان کو ویلکم کرنے کو لے کر کے کیسا رہے گا بی جے پی میں اگر دوسری پارٹی کے لوگ آتے ہیں تو مہتو ایمپورٹنس ان کو دینے کو لے کر کے آپس میں خیزتان ہو سکتی ہے نہیں کیوں نہیں دے رہا آپ ہماند اب اس پر شرما کو دیکھے تو معلوم ہوتا آپ کو اسام کا سی ایم بنائے نا اس کو اس کے پہلے پر اس کو منسٹری دیا نا ہمارا پارٹی میں بھی جو لوگ نیا نیا ہے ان لوگوں کو بھی ایمپورٹنس مل رہا نا پارٹی میں نیا لوگ پرانا لوگ ایسا نئے رہتا جو لوگ پارٹی کا جو بیسیس تیری ہے پارٹی جو بات بولتے پارٹی کا جو فیلاسفی رہتا وہ فیلاسفی کی جو فالو کرے گا اس کو اپروپریٹ پوزیشنز مل جاتا اس میں نیا پرانا ایسا کچھ بھی نہیں رہتا جس دن آپ پارٹی میں شرک ہو گئی اسی دن آپ باجہ پکا سدھانت کو پورا طریقہ سے آپ مانتے بول کے ہی چاہاں پارٹی میں آ رہے اس میں پرانا نیا آیا یہ کیاں سے آتا ہر پارٹی ہر الیکشن میں جیتنے کے لئے اس کوشش کرتا اسی لئے وہ پرانا لیڈر ہے ایکسپیرینسل لیڈر ہے کارکرتہ سے لے کر سینٹرل مینیسٹر تک کام کرے سو لیڈر ہے ابھی بھی کر رہا سینٹرل مینیسٹر کا ناتے سو اس کو تیلنگانے میں ہر جلے کے اوپر ہر کانسٹرنس کے اوپر دوڑا مشہورہ ہے اس کا سینیارٹی کو اس کا ایکسپیرینس کے ساتھ جوڑ کے ہم لوگ آگے بڑھنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں تو رگوڑندر راو صاحب نے کیمرمنٹ کرشنا کے ساتھ ویجے کمار سٹی ویشن ہیدرباد